مینگ میں ملازم اور ریٹائرمنٹ میں ایک کلہ کم سے ہج پی آئے ہیں کوئی آز نہیں آپ کی ترخواہ تو حلال ہے وہ حدیث میں ہے کہ انہ کا طرح گویا کہ خدا کو دیکھ رہے اور نہ خدا کو کون دیکھ سکتا ہے حدودِ حرم باہر جانے سے کوئی پابندی نہیں میکات کے باہر جاید پھر احرام باننا ضروری ہے اوپر کی مندل پر تواف کرنے نہیں تواف جتنا نیچے ہوگا کعبے کے قریب ہوگا وہ افضل ہے احرام کے حالت میں کنگری ہم آت رہیں اور ہم اسی حالت میں آگے تواف اجاز کرنے قربانی بعد میں ہو کوئی حرم نہیں پچاس دواف کرنے والی حدیث میں نے نہیں بڑی بار کرو پچاس ہو اچھی بات ہے عمر یا حاج پہ مرد ہو یا بال کٹوانے کا حکم قرآن میں ہے مولوی نے نہیں دیا یہ بیوٹی پارلر میں جا کے بائی کٹ بنوا لیتی ہیں حاج کا مثلا پوچھتی ہیں ماشاءاللہ ایک آزہ دوسری عورت کے بال کار سکتی ہیں ہاں کار سکتی ہے بارالی ہاں ہر زبان کے ہر طریقے کے قرآن چھپے ہوئے موجود ہیں کچھ لیادہ ہیں آپ کے ملک کے ترجمہ جو ہے یا طرز جو ہے تھوڑی اس لیے ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے لوگ ولکی رحمہ سے اٹھا کے چوری لے جاتے ہیں بچے تو رہیں وہ کتنے رکھیں وہ جتنا رکھتے ہیں انشاءاللہ آدھے رات کو غائب ہو جاتے ہیں کہتے ہیں جی قرآن پڑھیں گے اللہ کے بندے وقف یا رحم ہے تم کیوں کہتے ہیں قرآن پڑھو گی تمہیں لینا ہے تو جا کے باقیدہ دفتر ہے حدیعہ دیتے ہیں قرآن زیر ناف کریم سے صاف کرنے سے لی کوریا ہو رہا ہے تو ریدر استعمال کر سکتی ہوں ہاں کر سکتی ہوں مقصد تو بال صاف کرنے ہیں آپ چاہے کریم سے کریں چاہے ریدر سے کریں یہ کریم جتنی ہیں ان میں کیمیکل ہیں ان میں اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں فجر کے بعد تواف کیا عشاء کا وقت ہو گیا ساتھ چکر کے بعد دو رکعہ واجب تواف عشاء حتیب میں پڑھنے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے قریبی رشتہ دار کے لیے عمرہ کل سکتے ہیں نوافل ہیں تلاوت ہیں جو بھی کریں گے انشاءاللہ ایک کا لاکھ ملے گا تواف شروع کرتے ہوئے استقبال ہوگا سینہ بھی کعبے کی طرف ہوگا والدین کے لیے عمرہ کروں تو والد کے لیے الگ والدہ کے لیے الگ ایک عمرہ میں دولوں کو نتر خواہو